نمسکار میں ہوں منوج کمار سواگت ہے آپ کا انہائی نوز کے ڈیجٹل چینل ان خبر میں پنجابی سنگر اور مشہور ریپر ہنیس سنگھ لگتار مشکلوں میں رہتے بھی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مشکلوں کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس طرح کے باتیں اکثر پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک بڑا پھر سے ہنیس سنگھ مشکل میں ہیں اور کبھی بھی ان کے گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا ہے بھارتیہ دنڈ سنگھتا کی دھارہ دو سو تیرانبے جس کے تحت گیتوں کے مادہم سا شلیلتہ فیلانے کی دھارہ ہے اور پان سو تین یعنی یہ دھمکانے کی دھارہ ہے یہ دو دھارہوں کے تحت خاص طور پر ان کے خلاف مقدمت درج کیا گیا ہے پورا یہ جو مسئلہ ہے یہ کب سے شروع ہوتا ہے پچھلے سال دو ہزار اٹھارہ دسمبر ان کا ایک بہت ہی پرسد گانا آیا تھا مکھنا اور دو سو ملین لوگوں نے اس کو دیکھا یعنی رات و رات ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا گانا یہ سوپر ہٹ ہو گیا تھا اور اگر شبدوں کو نہ دیکھیں تو سننے میں تو واقعی یہ گانا اچھا لگتا ہے کبصورت اس کے دھن ہیں کرن پریے ہیں لیکن شبدوں پہ جائیں تو اس پہ پنجاب کی جو محلہ آیوگ ہیں اس کی جو ادھیکشہ ہے منیشہ گولاتی ان کو کافی آپتی ہے چونکہ اس میں کچھ شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے میں ہوں ویمنائجر سلکن لڑکیاں اس طرح کے شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے جس پہ آپتی تھی محلہ آیوگ کی اور اس کے بعد ان کے خلاف یہ معاملہ درست کیا گیا ہے چونکہ منیشہ گولاتی نے شکایت کی تھی پنجاب کے ڈی جی پی کو گریس اچیو کو اور یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف یہ کاروائی کی جائے چونکہ اس طرح کی شبدوں سے محلہ آن کے خلاف جو ٹپنی ہوئی ہے اس سے ایک طرح سے چریتر ہنن کرنے کا پریاس کیا گیا ہے محلہ آن کا حالانکہ ہنی سنگھ کے ساتھ ایسا پہلے بار ہوا ہے ایسا نہیں ہے حالانکہ اس کے پہلے بھی ایک گانا ان کا آیا تھا حالانکہ کافی وہ بھی چرچت گانا تھا پارٹی آل نائٹ یہ بوس فلم کا گانا تھا اکشہ کمار اس میں لیڈ رول میں تھے اس کو لے کر کے انہیں دلی ہائی کورٹ کا چکر کاٹنا پڑ گیا تھا اور بعد میں کچھ شبدوں کو ہٹایا گیا تھا شبدوں کو ہٹانا پڑ گیا تھا ہنی سنگھ کو تو یہ جو مکھنا گانا ہے اس کے لیڈکس بھی ہنی سنگھ نہیں لکھا ہے اور اس میں ایسا ایسا شبد ہیں جس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا محلہ آئے کونسار حالانکہ پریشن سکوگی کمی نہیں ہے کافی لوگوں نے اسے پسند کیا ہے لیکن پسند کر دینے سے کسی گانے کے اچھے ہونے کی مہر نہیں لگ جاتی لہٰذا ان کے خلاف ان دو دھاراؤں کے تحت یعنی کہ 293 اور 503 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو پنجاب کی محلہ آئے ہوگا ہے اس نے کہا ہے کہ آگامی یعنی بارہ تاریخ تک ریپورٹ سوپنی ہوگی پولیس کو کہ آخر اس میں کیا کروائی کی گئی ہے بارہ تاریخ تک اسٹیٹس ریپورٹ محلہ آئے ہوگا پولیس کو اس لیے اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہنی سنگھ کے گرفتاری ہو جائے یا پھر ان کو پوچھتاچ کے لیے پولیس بلا سکتی ہے اور پوچھتاچ سے اگر پولیس سنتوشت نہیں ہوئی تو بہت سنبھا ہے کہ ہنی سنگھ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو ہنی سنگھ کے چاہنے والوں کے لیے ہنی سنگھ کے پریشنسگوں کے لیے بلکل بڑی خبر کہی جا سکتی ہے انہوں نے کہا بھی تھا کہ کافی وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے اس وقت تو ان کی پتنی نے ان کو سہارا دیا تھا اور پھر سے وہ لوٹے تھے حالانکہ اس کے پہلے ایک اور ان کا گانہ آیا تھا جس میں انہوں نے گایا تھا میں ہوں بلاتکاری خاص کر کے دو ہزار بارہ کی بات جو دلی میں ریپ کی گھٹنا گھٹی تھے اس کے بعد ہی یہ گانہ آیا تھا اس کے لیے بھی انہیں عدالت کے چکر کٹنا پڑا تھا حالانکہ ہنی سنگھ نے کہا تھا کہ یہ گانہ انہوں نے نہیں گایا ہے یہ انہوں نے کوٹ میں کہنا پڑا تھا کہ یہ گانہ ان کا نہیں ہے تو اس گانے کو بھی لے کر کے وہ ویوادوں میں رہے تھے تو ایک بڑا پھر سے ہنی سنگھ ویوادوں میں ہے اور بہت سمبھو ہے کہ اس بار تھوڑے مشکل ان کی بڑھ سکتی ہے چونکہ گرفتاری کا دیشہ گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے ہنی سنگھ پر آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکر انکبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں